بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گھڑو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گھڑو کی دنیا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے عباد رکھے اردو کی تکلیف پریشانیوں سے دور رکھے آمین سلم آمین اس کے ساتھ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو شروع تو آج میں ایک مزردار سی بنانے لگی مٹھائی جب بہت جلدی بن جاتی ہے تو بزار جو مٹھیں گا لینے تو ٹیم نہیں ہوتا پھڑا پھڑ گھر میں مٹھائی بنا لو تو کرتے ہیں شروع یہ دو کپ میں نے لیا دودھ یہ میں ڈال دوں گی کڑائی میں اور اس میں سے تھوڑا سا مہینہ رکھ لوں گی دودھ میں نے ڈال دیا دو کپ دودھا اس میں سے یہ تھوڑا سا میں نے رکھ لیا اتنا سا یہ دیکھیں تین چار ٹیبل سپون ہے تو اس کا آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دودھ میں نے چلان کر دیا دودھ گرم ہوگا تو پھر اس میں میں ڈالوں گی چینڈی دودھ دیکھو بہل آرہا دودھ کو آپ میں یہ چینڈی ہے پانچ ٹیبل سپون یہ ڈال رہی ہیں میٹھا آپ نے اپنے تیز کے مطابق ڈالنا ہے اگر آپ کم میٹھا لیتے ہیں تو کم ڈالیں تو زیادہ جس نے کھا رہا ہے اگر نارمل میٹھا تو آپ اسی صاحب سے چینڈی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو لچی اگر آپ کے پاس لچی پوڈر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لچی پوڈر نہیں ہے تو آپ یہ ڈال لیں اس کو اب میں نے رکھٹیو پکنے کے لئے تو پاس میں کرتے ہوں کسٹر تیار یہ دو چمچ میں لے رہی ہیں کسٹر یہ دو چمچ ہے کسٹر پوڈر دو ٹیبل سپور اور یہ جو دودھ میں نے رکھا تھا نا اس دودھ سے بچایا تھا وہ ڈال دیو اب اس کو اچھی طرح سے کرتے ہیں میکس تاکہ اس میں کوئی گھٹھلی نہ رہا جائے یہ دیکھیں کسٹر میں نے کر لیا میکس یہ دیکھیں اس میں کوئی گھٹھلی نہیں ہے اچھی طرح اس کو میکس کرنا ہے اب یہ جو دودھ پر بلائی آگئے اس کو بھی میکس کر لینا اچھی طرح سے اب میں ڈال رہی ہوں کسٹر کسٹر ڈال رہا تو ساتھ ساتھ چمچہ لاتے جانے تاکہ اس کی گھٹھلی نہ بنے اس کو نہ تو زیادہ پتلا رکھ رہا ہے اور نہ زیادہ گھڑا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کسٹر مارا ہو گیا تیار یہ دیکھیں کسٹر تیار ہو گیا ہے کوئی گھٹھلی نہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں اب اس کو اتنا ہی رکھنا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور زیادہ گھڑا بھی نہیں رکھنا اب اس کو چھوڑتے ہیں ادھر تھنڈا اور نیکل یہ اور آگے جو کیا جو کرنا ہے وہ میں دکھاتی گا آپ کو اب یہ دوہ ٹیبل سپون میرے پاس بلائی ہے یہ گھر کی جو دودھ کی ہوتی ہے وہ ہے وہ میں ڈالتی اس میں اور یہ دو ہی ٹیبل سپون ہے خوشک دودھ یہ ڈالتی اس میں اب ان دونوں کو میں اچھی طرح سے کرتی ہوں مکس آپ کو لگے جو ہے یعنی کہ زیادہ گھڑا بان گیا ہے تو آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں مگر یہ جو میں بنا رہی یہ صحیح ہے کیونکہ بلائی میں تھوڑا صلوق تھا اس لئے جو دیکھیں اتنا صحیح بان گیا ہے اگر آپ نے میٹھا زیادہ میٹھا دینا ہے تو اب اس میں بھی میٹھا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا والی زیادہ پسند دے جو ماہمیٹھا خوشک دودھ بھی میٹھا ہے اور کسٹر میں بھی چندھینے میں نے ڈال دیا ہے تو اس میں ڈال دیا تو پھر زیادہ میٹھا ہو جائے گا اگر آپ نے چنھینکрей نہیں بنیدیا تو آپ دے سکتے ہیں جیادہ بھی میٹھا کھان لیتے ہیں اگر کم کھا سکتے ہیں اور یہ دے دے یہ بچھر مہ رہا ہو گیا تیار اب اس کو کرتے ہیں سیڈ پہ اب یہ میں نے لیا ہے بریڈ یہ میرے پاس چار پیس ہے بریڈ کے اب اس کی میں کر دیوں کھٹیں گا یہ میں اس کے کنارے دو ہے نا وہ تار دوں گی اگر آپ نے جس طرح مرضی کاٹ لے یہ دیکھیں بریڈ میں نے کاٹ لیا ہے جس کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو میں نے اتار دی گیا میرے سکھے ناں میں نے گیا اور یہ کیام کر کے لچے انٹ اب اس پہ اوپر میں یہ ڈالوں گی بری کٹے ہوگے بادام اب یہ جو پیس ہے یہ میں اس کے اوپر ایسے کرتا ہوں اب آپ نے کٹنگ جس ساتھ سے کر لیں آپ کٹ سکتے ہیں مگر میں اس طرح کٹ رہی ہوں اب اس کو بھی راس ہی کٹوں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ کٹ گئے ہیں اب اس کو بھی ایسے کرتی یہ دیکھیں ان کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ کو لیلہ کٹ لیتے ہیں اب دکھاتی ہو آگے کیا کرنا ہے اب یہ میں نے لے لیا پلیٹ اس میں میں ڈالتی ہوں کسٹر کسٹر کو میں نے جن جگ میں ڈال لیا اب اس کو میں ڈال دیکھیں پلیٹ میں اب یہ چمر کی مدر سے میں اس کو پھلا دیکھیں پلیٹ میں اب یہ جو بھریٹ کے پیس یہ اس کے اوپر میں لگا آتی ہوں ایسے یہ دیکھیں سارے پیچ میں نے سیٹ کر لی گئے اب اس کے اوپر بھی ڈالوں گی کسٹر یہ دیکھیں میں نے پہنے بھی کسٹر ڈال لیا پھر اوپر یہ جو بنا ہوئے تھے پیس بریڈ کے وہ ٹکھیاں پھر اوپر ڈال دیا یا بریڈ کی وہ کہہ سکتے ہیں مٹھائی بھی اور بریڈ پھوٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں تو اب اس کے اوپر میں ان کے تھوڑے تھوڑے بادام اوپر وہ لگا دیتی ہیں اب اس کو میں رکھتی ہوں فریج میں مجھے دیکھیں فریج میں رکھتی ہوں تو پھر یہ تھنڈا ہوگا تو پھر کھائیں گے اس کو پھر آت سے میں آپ کو چک کراؤں گی کہ کتنا مزے کا بنائیں گے یہ دیکھیں جو میں نے بنائی ہے بریڈ کی مٹھائی وہ تھنڈی ہو گئی ہے ہمیں آپ کو چک کراتی ہیں نہیں رہا ہمیں آپ کو ہمیں آپ کو پھر میتھائیں اور سوٹ کے لیے ہمیں آپ کو پھر ایک ملوہ بے مچن میں تو پھر زیادہ ہو جانا تھا بالکل مناسب مٹھا تو آپ یہ آسے بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اگر کوئی گھر میں مہمان آگیا تو اس کو بھی کھلائیں گھر میں مٹھا تیار کریں بزار جانے کی ضرورتی نہیں ہے گھر میں بلکہ اچھی چیزیں بن جاتی ہیں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکراب ضرور کیا کریں اور کمنٹ بوکس میں یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کیسی لگتی ہے اپنا بہت سارا خیاء رکھیں مجھے دعا میں اجاز رکھیں اسی کے ساتھ دیں اجازت اللہ پیس